اسلام علیکم ناظرین آسف چھان یوٹیوب چینل کی طرف سے سب کو سلام کرلوس عثمان کی آنے والی تیس کس کے بارے میں بہت دلچسپ پکائک لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ سیریز کا سب سے اہم سوال کمانڈر بوکے کو کس نے اغوا کیا منگول سپاہیوں کو کس نے مارا پریلر میں دکھایا گیا ہے کہ جب عثمان بے اور اس کے سپاہی منگولوں کے ایڈے پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک کائی لباس میں ایک آدمی درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے قبیلے کا نیا سردار کون بنے گا آیا نکولا کے محل میں وہ بورچی جسوس کس کا آدمی ہے جیر کتائی کس کا آدمی تھا کیا گہا تو کائی قبیلے پر حملہ کرے گا تو ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمانڈر بوکے کے سپائیوں کو کس نے مارا اور اس کو اغوا کرنے والا کون ہے اگر ہم ایسا کہیں کہ اس کے سپائیوں کو مارنے والا اور کمانڈر بوکے کو اغوا کرنے والا اسمان بے ہے تو اس کے بارے میں امکان بلکل کم ہے کیونکہ وہ اس وقت اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں دوسرا اشارہ صرف یالی قصن کی طرف جاتا ہے کیونکہ جب اسمان بے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں منگول سپائیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں جبکہ منگول اور یالی قصن اور اس کے سپاہی مرگے کی لڑائی کے دوران سب اکٹھے ہوتے ہیں مطلب اس وقت یالی قصن اور اس کے سپاہی کمانڈر بوکے کے ساتھ مجود تھے لیکن جب اسمان بے آتا ہے تو صرف منگول سپاہیوں کی لاشیں ہوتی ہیں تو یہ سب یالی قصن نے کیا اس نے منگول کمانڈر بوکے کے سپاہیوں کو مار ڈالا اور کمانڈر بوکے کو اغوا کروا لیا ہے اور یہ سب جیر کتائی کے ذریعے کروایا ہے کیونکہ جیر کتائی اس وقت منگولوں کے لیے کام نہیں کرتا دراصل یہ سب یولی قصن اس لیے کروا رہا ہے کہ یہ سارا الزام اسمان بے پر لگانا چاہتا ہے کیونکہ منگول کمانڈر بوکے گیہاتو کا بیٹا ہے اور جب گیہاتو کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے کو اسمان بے نے اغوا کیا ہے تو وہ کائی قبیلے پر حملہ کر دے گا تو اس طرح یولی قصن بغیر لڑے اسمان بے کو دشمن کے ہاتھوں ختم کروانے کا سوچ رہا ہے جیسے کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ جیر کتائی گیہاتو کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کو اسمان بے نے اغوا کیا ہے اور یہ سب کچھ یولی قصن کی سازش کے مطابق وہ بتاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ این اکولا کے محل میں کام کرنے والا بورچی کس کا جسوس ہے اس کی طرف اشارہ صرف دو لوگوں کی طرف جاتا ہے ایک تو اسمان بے اور دوسرے سفید داڑی والے ہو سکتے ہیں اور تیسرا یہ شیخ ایدابلی کا جسوس بھی ہو سکتا ہے ایک سین دکھایا گیا ہے جس میں شیخ ایدابلی کا جسوس این اکولا کے خلاف خبر لے کر بالاعت ان کے پاس آتا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جسوس ان درویشوں کا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بورچی جو کہ بیرے ہونے کا فراد کر رہا ہے دراصل وہ سنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں پر غور کرتا تھا اور اب بات کرتے ہیں کہ وہ درخ کے ساتھ لٹکنے والا شخص کون تھا دراصل یہ شخص یالی قصن کا سپاہی گوزکن ہوتا ہے جس کو یالی قصن نے ہی مروا کر لٹکایا ہوتا ہے وہ اس کو اس لیے مروا ڈالتا ہے کیونکہ سب کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اسمان بے کے آگے پھندہ لگانے والا یہ گوزکن سپاہی ہی ہے اور اب گوزکن یالی قصن کا سپاہی ہے تو اس طرح اس کا زندہ رہنا یالی قصن کے جھوٹ کو بے نکاب کر دیتا تو اسی لیے یالی قصن نے اسے بھی مار ڈالا مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے اس میں بھی دراصل ایک پھندہ لگایا ہوا ہوتا ہے جب اسمان بے اس سے نیچے اتارتے ہیں تو وہ اوپر سے سارا ملبا نیچے گر جاتا ہے قبلی کے ساتھار کے طور پر کس کو منتخب کیا جائے گا آپ لوگوں نے اپنی رائے کا ذات کومنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے ہم آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ